اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو فائنلی بھائی پی سی بی چیئرمنٹ زکا اسرف نے بہت بڑے ایگریمنٹس کر دی ہیں اور بڑے بڑوں کو ٹھیک ٹاک مرچے اس وقت لگی ہیں شاید جو سوچ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا برحال یہ ہو گیا بھائی یہ پاکستان کی بہت بڑی کامجابی ہے اور اس کے علاوہ اگنس نیزلینڈ پاکستان کی پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سریز کا جو شیڈول ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے اور جو سکورڈ ہے وہ بھی فائنل آئیز دی چکا ہے تو آج ہم اس کو بھی ڈسکس کرنے والے لیکن سب سے پہلے زکا اسرف نے وہ کر دکھا ہے اور جو شاید ہونا بھی تھا پاکستان اس کا حق دار ہے جس کے لئے پاکستان یہ سائن کر دی ہے اگری میٹ سوچ چکے ہیں وید آئی سی سی دبائی کے اندر یہ میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر یہ سب کو چھو ڈسکس کیا گیا ہے تو زکا اسرف نے تھپا لگا دی ہے کہ پاکستان ہی آئی سی سی چیمپینس ٹروفی دو ہزار پچیس کو ہوسٹ کرنے والا ہے اپنے ہی ملک کے اندر تو یہ پاکستان کی بہت بڑی سکسس ہے جو لوگ شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا یہ ہو جائے گا انڈ میں وہ ہو جائے گا یعنی کہ جس طرح ہائیبریٹ بارڈل میں یہ وہ سی نہیں ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے اندر یہ ہوگی آئی سی سی چیمپینس ٹروفی مکمل طرح پر اور ساری ٹیمیں پھرلے کے ساتھ یہاں پر کھیلنے کے لئے آئیں گی اور یہ سارے ایگری میٹس آئی سی سی کے ساتھ ہو چکے ہیں اور یہ پاکستان کی بہت بڑی سکسس ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں پاکستان اور نیو لینڈ کی جو پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز جس کا آغاز جنوری کے اندر ہونا ہے بارہ جنوری سے لے کر بارہ جنوری کو اس کے علاوہ چودہ کو پھر سترہ کو انیس کو اور اکیس کو یہ پانچ ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں ٹائمیل کریس ڈیفکلٹ ہے روٹین آپ کو تبدیل کرنی پڑے گی اس کے علاوہ پاکستان کا جو ٹی ٹوینٹی سکوارڈ اسکیو پر سب ہی نظر ہیں پچیس دسمبر کو وہاں بریاز کی اطلاعات کے مطابق پاکستان کا جو ٹی ٹوینٹی سکوارڈ ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا بڑے 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 نام دلہار کے بیٹھ ہوئی ہیں پی ایس ایل میں سلیکٹ نہ ہونے کے وجہ سے شرجیل خان ہو گئے بندہ خواب دیکھ رہے ٹیم میں واپسی کا احمد شہزاد اس لئے بندے کا جو حال ہے وہ تو کچھ سمجھ نہیں سکتا ایک ہوتا ہے کہ چلو کچھ کریں یہ وہی ہے احمد شہزاد جس نے تقریباً ڈیڑھ کروڑ کا کانٹریکٹ تھا جو ٹی ٹین لیگ کا چھوڑا صرف نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ کے خاطر اور کہا کہ میں پاکستان لیے دوبارہ کھلنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اس لئے احمد شہزاد کو پی ایس ایل میں کوئی خریدار نہ مل سکا تو دل تو ٹوٹ جاتا ہے کہ آخر کیا ہم ہو رہی ہے رنز بھی کر رہا ہے اور ٹھیک ٹھاڈ رنز کر رہا ہے نائن اینکز میں تری فورٹی فور رنز ہیں تو آپ انداز لگا لیں کہ بندہ ساڑھے تین سو رنز بنا رہا ہے نائن گیمز کے اندر اور پھر بھی کوئی سیلیکٹ نہ کرتا اس سے بڑی زیادت نہیں ہو سکتی لیکن اس کے لئے اور بھی پلیئرز ہیں شویب ملک گوبندہ نے کس بندے کیا دوبارہ حقہ دیا جائے گا شویب ملک چاہتا تو ہے کہ ورڈ کا پھلاپ ساؤت افریقہ کے ریلی روسو اور فاف ڈو پلیسی جو ہیں وہ نیت کر چکے کہ واپس سے ہم نے آنا ہے ٹی ٹوینٹی کے اندر تو شویب ملک بھی کوئی گیا گزرہ ہو تو نہیں ہے وہ بھی آ سکتا ہے تو برحال دنہ آپ آکسن کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ بہت جلد ناؤنس ہونے والا ہے نظریں سب کی رہیں گی اپڈیٹس اچھ لئے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل پر پہلی بار دنہیں سبسکرائب پلیس کر دینا